امریکہ بہدر کے اشارے پہ کہ جی ایبسولوٹلی نوٹ کیوں کہا وہ کیوں نہ کہتا رانہ سنہولہ ایک بدماش ٹیپ کا بند ہے ہم کوئی غلام ہیں ان نوکر ہیں ان کے پی ٹی آئی میں عمران خان اماندار ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو خراب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان عامر نواز ناظرین آج پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی کال پر پورے ملک کے ڈسٹک کے اندر اتجاج ہوا اور اس وقت میں موجود ہوں الیکشن کمیشن کے باہر آج پاکستانی عوام جس طرح سے نکلی ہے الیکشن کمیشن کے باہر آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت نا اہلی مانگتی ہے پاکستانی عوام ان لوٹوں کی جنہوں نے ضمیر بیچا ضمیروں کی مرنیاں لگیں اور چند کروڑ روپے کے عوض انہوں نے پاکستانی قومی سالمیت ہے اس کا سودا کر دیا بڑے بھونڈے انداز میں بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ہم ایک سوورن سٹیٹ ہیں اللہ کا فضل ہے ہم ماشاءاللہ ایک ایٹمی طاقت ہیں اور اس کے باوجود ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود جس طرح سے چند عرب روپے پھینک کر ہمارے ملک کے کچھ لوگوں کے ضمیر خرید کر ہماری ملک کی اسیمبلی کو بیزت کیا گیا توہین کی گئی یہ تو بے شرموں کی طرح خوش ہو رہے ہیں کہ ہم حکومت میں آگئے تو وہ نکل گیا آپ نے عمران خان کو نہیں نکالا آپ نے پاکستان کی قومی سالمیت کا جنازہ نکالا ہے جس کو ریوائیو کرنے کے لئے پاکستانی عوام آج کہتی ہے کہ دوبارہ الیکشن کریں صاف شفاف الیکشن ہو پاکستانی عوام کو اعتماد ہو کہ جو شخص بھی آ رہا ہے وہ عوامی منڈیٹ کے زور پہ آ رہا ہے وہ یہ نہیں آ رہا کہ کسی کی جو ہے آشیرباد اسے حاصل ہے اور کسی فورن پاور کے زور پہ وہ پاکستان میں زبردستی مسلط ہو رہا ہے دوہزار چودہ میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا وہ تو یہ اللہ تعالی معاف کریں پی ایس کا پشاور کا واقعہ ہو گیا وہ عمران خان کو ایک سو چھبیس دن کے بعد اٹھنا پڑ گیا تھا ورنہ انہوں نے بیٹھے رہنا تھا رگیں کے خلاف لیکن اس وقت پاکستان کے بہت سے سیریس حلقے یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو ان کی مدد پوری کرنے دے ٹھیک ہے کہ عمران خان تمام خانونی دروازے کھٹ کھٹ آنے کے بعد سڑک پر آئے تھے لیکن ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ ٹینیور پورا کر لینے دیں اس وقت کا عمران خان کا شاید کیس اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا آج ہے اس وقت پاکستان کی عوام اس طرح سے نہیں نکلی تھی جس طرح سے آج نکلی ہے اس وقت بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر لیکن نواز شریف امنا دوار پورا کریں اگلی دفعہ عمران خان کو لوگ زیادہ ووٹ دیں گے دھانلی پہ آئندہ سسٹم زیادہ نظر رکھیں کہ وہ نہ ہو اس دفعہ یہ بات ہے کہ آپ کا چلتا چلتا نظام ٹاپل کر دیا گیا ہے آپ کی چلتی چلتی حکومت کو اڑا دیا گیا ہے کس کے اشارے پہ امریکہ بہادر کے اشارے پہ کہ جی absolutely not کیوں کہا وہ کیوں نہ کہتا خیبر پختونخواہ میں قبائلی علاقوں میں جس طرح سے بچوں کے مدرسوں میں پڑھتے ہوئے بچوں کے گوشت کے لوتھڑے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب بم پھڑتا تھا ان بچوں پر ان کے گوشت کے لوتھڑے ملتے تھے ان کے ماں باپ کو تو یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتے رہے چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے نواز شریف اور زرداری کے دور میں جو عمران خان کی دور میں اللہ کا شکر ہے ایک بھی جنرل حمید گل نے اللہ بخشہ بڑی ٹھیک بات کی تھی کہ آپ امریکہ کو جتنا اس کی جگہ پر رکھ کے ٹریٹ کریں گے اتنا بندے کا پتر بنے گا جتنا آپ اسے ڈریں گے اور دبائے گا تو یہ عمران خان کہتا ہے اور یہ ٹھیک بات ہے ہم ایک جمہوریت جس ملک میں رائج ہے اس ملک میں ہم بستے ہیں اور یہ عوام تیہ کرے گی انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تیہ کرے گا شباہ شریف نہیں کریں گے سب سے پہلے تو نہ عمران خان نہ شباہ شریف یہ اللہ تعالیٰ تیہ کریں گے کہ الیکشن کب ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اور پاکستان کی عوام جمہور سے نکلے لفظ جمہوریت جمہور تیہ کرے گا کہ الیکشن کب ہیں اور پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو انشاءاللہ تاکہ جتنے بھی گندے انڈے ہیں بھلے وہ پی ٹی آئی میں نون لیگ میں پیپلز پارٹی فضل ریمان جتنے بھی وہ ساروں کو ووٹ آؤٹ کیا جا سکے بہت سے گندے انڈے ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ یہ کہ ان کی ٹاپ ٹیر جو ہے وہ گندہ انڈا ہے نا لیکن پی ٹی آئی میں عمران خان اماندار ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو خراب ہیں تو پاکستانی عوام کو ووٹ دینے کا موقع دیا جائے تاکہ ایک صاف شفاف ایک صفائی مہم ہو جس سے سارا کورا کرکٹ جو نہیں دیکھیں جس طرح یہ چھوٹی موٹی یہ جو گندگی ہے یہ ساری سیاست کی گندگی بھی آؤٹ ہو اور ایک شفاف نظام ہو پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست دان سب سے زیادہ مورل انٹیگریٹی رکھنے والے ہوتے ہیں ان پہ اگر کوئی چھوٹا سا سکینڈل بھی آجے تو ان کے لیے موت ہوتی ہے یہاں پہ وکٹری کا سائن بناتے ہوئے آتے ہیں جب نیب ان کو پوچھتی ہے تو دیواریں ٹاپتے ہوئے مطلب وہ شہباز شریف جن کی کمر میں ساڑھے تین سال اتنا درد تھا کہ ایمولنس پہ آتے تھے نیب پیشی میں آج وہ ان کو بارہ دن ہو گئے اللہ کے فضل سے یہ پتہ نہیں وزیراعظم کی کرسی تھی کہ موو گریم تھی کہ ان کو سارا کمر درد دور ہو گیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی ایک کرسی اپنے گھر رکھیں شہباز شریف صاحب الیکشن ہونے دیں الیکشن کے بعد عوام تیہ کریں انشاءاللہ کہ کون ہونا چاہیے پاکستان کا وزیراعظم حکومت کس کی ان چاہیے لیکن شہباز شریف کو یہ کرسی ریاست کو گفت کر دینی چاہیے کیونکہ اس کرسی نے شہباز شریف کی کمر درد پہ بڑا اچھا اثر کی ہے آج کا اتجاج جو ہوتا ہمارے ایک لیڈر عمران خان نے ہمیں کال دیا تھا کہ آپ سب نے الیکشن کمیشن آفیس کے سامنے آنے تو یہاں بہت یہ سارا سیل کر دیا تھا بلو ایریا جو مطلب ہے یہ جو ریڈ زون تھا لیکن پھر بھی پاکستان طریقے انصاف کے کارکون پہنچے ان لوگوں نے عمران خان کی کال پہ لبے کا ہے اور انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم پہنچیں گے اچھا یہ کون سا کیس ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں یہ تو بس ہم نے اپنا سٹرائک ریکارڈ کروانا ہے کیونکہ یہ پشاور میں بھی ریکارڈ کروانا تھا وہاں بھی سٹرائک ریکارڈ ہوئے اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کل عام ان کے ریٹ لگے ہوئے ہیں ایم این ایس کے جو الیکشن میں یہ کر رہے ہیں اور جو الیکشن کمیشن کا وہ ہے ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ استیفاد ہے ہمارا اچھا سر جس وقت الیکشن کمیشن کا انتخاب کیا گیا اس وقت پٹی آئی نے اتجاج کیوں نہیں کیا اب کیوں یہ الزام لگا رہی ہے دیکھیں یہ تو سب حالات اور وقت کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیڈر ہے جو قائد ہیں ہمارے جناب عمران خان وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کب کیا کرنے کب کیا فیصلہ کرنے کب نکلنے کیونکہ وہ چبیس سال سے پاکستان کے لیے نکلے ہوئے چبیس سال سے پاکستان کے نوجوان کے لیے ان کے مستقبل کے لیے نکلے ہوئے تو جو فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے جو فیصلہ وہ آگے کریں گے انشاءاللہ ہم لبک کہیں گے اچھا اگر عمران خان نے اتجاج کی درنے کی کال دیتے ہیں تو کیا آپ اس میں شرکت کریں گے اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے اب انشاءاللہ اگر عمران خان درنے کی کال دیتے ہیں تو پہلے تو ایک سو چبیس دن قدر نہ دیا تھا اگر ابھی پورے بارہ مہینے یا پوری سال ہی درنے دینا ہو اگلے الیکشن تک ہی درنے دینا ہو انشاءاللہ ہم بیٹے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ حرالات میں کڑیں چاہے یہ ایف سی لگائیں یا یہ کوئی پولیس مانگوائے یا یہ جو کرے چاہے جیل ہو یا حوالات ہو چاہے ایف آی آر ہو ہم نے اپنے قائد کے لیے نکلنا ہے اپنے لیڈر کے لیے نکلنا ہے اور اپنے پاکستان کی مستقبل کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ رانہ سانولہ نے کہا ہے کہ پورا من اتجاج کریں اتجاج سے کوئی نہیں آپ کو روکتا لیکن الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہوں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے رانہ سانولہ ایک بدماش ٹیپ کا بند ہے ایک گٹیا بند ہے جو پاکستان پر مسلط ہو چکا ہے تو انہی چوروں کے خلاف انہی غداروں کے خلاف جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو برباد کیا انہوں کے خلاف تو ہم نکلے ہو ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویلکم کریں گے لیکن انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو انہوں کو گھر بھیجیں گے بہت شکریہ سار